اسلام علیکم بیور آج میں آپ کو دو مارکٹوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان ملتان میں موجود ہیں دونوں جو ہیں مارکٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹیں ہیں لیکن یہ جتنی بڑی مارکٹیں ہیں ممکن ہے کہ یہ دنیا کی ہی سب سے بڑی مارکٹیں ہوں ایک کو ٹیمبر مارکٹ کہا جاتا ہے اور دوسری کو لکرمنڈی کہا جاتا ہے لکرمنڈی میں نماز فجر کے بعد نیلامی ہوتی ہے وہ پوری پاکستان میں وہاں سے مال جاتا ہے اور ٹیمبر مارکٹ میں فنیچر تیار ہوتا ہے اور آرہ مشینز لگی ہوئی ہیں وہاں میں مختلف قسم کا مال کٹائی ہوتا ہے فنیچر جو ہے جہاں پہ ہر کٹائی گری کا تیار ہوتا ہے ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے کوئی بیٹ سیٹ بنا رہا ہے تو بیٹ سیٹ بنا رہا ہے کوئی سوفا سیٹ بنا رہا ہے تو سوفا سیٹ بنا رہا ہے تو کوشش میں نے یہ کی ہے بجائے آپ کو گلیاں اور بزار دکھانے کے وہاں پہ جو قیمتیں ہیں لوگوں کی جو چیزیں وہ تیار کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں ان کا میار دکھایا جائے تاکہ جن لوگوں نے اس مارکٹ کو وزر نہیں کیا تو ان کو گھر بیٹھے اندازہ ہو سکے قیمت کا تقریباً سب کی سیم ہے کٹائی گری کے حساب سے اگر کوئی ہلکی کٹائی گری بنا رہا ہے تو وہ بھی ان کی سب کی پرائسز تقریباً ملتی جلتی ہیں اگر کوئی اچھی قوالڈی بنا رہا ہے تو وہ بھی تقریباً تو بات اس مارکٹ کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس مارکٹ میں دھوکہ آپ کے ساتھ ایک پرسنٹ نہیں ہے جو چیز آپ وہاں سے خریدیں گے آپ کے گھر وہی چیز پہنچیں گے نہیں تو بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی مارکٹیں ہیں وہاں سے آپ مال کچھ خریدتے ہیں جب آپ کے گھر ڈلیور ہوتا ہے نکلتا کچھ ہے پر اس مارکٹ میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ دھوکہ بازی بالکل نہیں ہے جو چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے وہی چیز آپ کو ملتی ہے اتنی بڑی مارکٹ ہونے کے باوجود یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کسی کو گھر کے لیے فنیچر چاہیے یا کسی کا شہروم ہے یا پاکستان میں کہیں شہروم بنانا چاہتا ہے تو وہ اس مارکٹ کو ضرور ویزٹ کر سکتا ہے باقی ویور گلہ میرا تھوڑا سا خراب ہے معذرت لیکن ویڈیو میں نے بنانی تھی ویڈیو کو شیئر سبسکرائب لائک ضرور کیجئے اس مارکٹ میں آپ کو پالش والا بغیر پالش والا دونوں ٹائب کا فنیچر مل جائے گا زیادہ یہاں بغیر پالش کے فنیچر بنتا ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی مارکٹ ہے یہ میں آپ کو ویزٹ کراتا ہوں اسی طرح اس کی تین انٹرنس ہیں مین روڈ کے اوپر سے یہ سامنے مین روڈ ہے یہ مین روڈ سے مارکٹ کی درمیان والی اور دوسری انٹرنس ہے یہ تیسری انٹرنس ہے یہ مین روڈ سے ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے یہاں پہ آپ کو اے پلس کٹیگری سے لے کے سی کٹیگری تک آپ کو مال مل سکتا ہے یہ پارٹی بھائی کراچی سے آئے ہوئے ہیں سامنے سامن خریدنے کے لئے تو ساری پوری مارکٹ تو ویزٹ نہیں میں آپ کو کرا سکتا بہت بڑی ہے تو مین جو چیز ہے پرائسیز کی ہے وہ ساری میں آپ کو چیک کروا دوں گا کہاں آپ کراچی سے آئے ہیں بھائی فنیچر خریدنے یہ بھائی کراچی سے آئے ہوئے ہیں جی فنیچر خریدنے یہاں سے سستہ مل جاتا ہے آپ کو سمار گیٹ سے سستہ کے لئے کالٹی بھی بہت اچھا ہے وہاں پہ آپ کا شور ہوں ہے کراچی میں نہیں نہیں میں اپنی سسٹر کے لئے لیا بھائی اپنی سسٹر کے لئے فنیچر خریدنے ہمیں کراچی سے ملتان میں سپیشل یہ جناب بیٹوں کے ڈیزائن ہے ان سے میں ریڈ پتا کرتا ہوں یہ ان کی دوسرے یہ سب بیٹوں کے ڈیزائن ہے زشان بھائی موجود ہیں اس شورم کے آنر ہیں ان سے پوچھتے ہیں زشان بھائی یہ بتائیں آپ کے پاس جو ہے جو بیٹ سیڈک کتنے سے لے کہ کتنی قیمت تک آپ کے پاس ہے ہمارے پاس جناب پچیس سے لے کر تیس پینتیس چالیس پچاس تک تقریب ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہر کٹیگری کا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے پاس کراچی سے بھی کسٹمر آئے ہوئے تھے جی جی پر کراچی سے آئے ہیں اور کوالٹی کی بیس پر آئے ہیں انشاءاللہ ہم تو اچھی چیزیں ملے گی نمبر بتا ہمارے پاس ہے اور مختلف قسم کا سامان اس شوگرم پہ آئیلیبل ہے یہ چیرل ہیں یہ سینٹر ٹیبل ہیں دیکھ یہ سینٹر ٹیبل ہے یہ بھی سینٹر ٹیبل پڑے ہوئے ہیں انشاء چیرل پڑے ہوئی ہیں یہ بھی ڈینی کیر ہے یہ سینٹر ٹیبل ہے یہ جنابین کی ریٹ لیس کا ساری ہے یہ ٹالی کے بیٹ بنے ہوئے ہیں اس کو آپ ایک کٹیگری میں لے سکتے ہیں یہ زبردست ڈیزائن بنے ہوئے ہیں سلیم بھائی اس کے ریٹ کا اندازہ ہے کوئی سلیم بھائی یہ بیٹ آپ کیا رینج ہے یہ والا یہ والا یہ سہیزم لوگ 7000 رب پڑے چنیوٹی ہیں یہ رارے یہ خارجت کا آنیا ہے چیہم یہ نوگ ہے جگر یہ پڑے دنگی بھی یہ سٹر ٹال ٹیبل آنیا ہے روپ نظر آرہا بھی ہم نہیں ہی جاری بھی خلف کے جاندے ہیں وہ ایسے ہیں ایسے بھی اس کے 6 سیٹر بھی ہوتا ہے 4 سیٹر پھر سے چلو ہوتا ہے اور دنشجہ بڑھتا ہے 4 ڈلاکہ کی ہے اس کے سیٹر سے بڑھتا ہے تقریباً 13 ڈلاکہ کی ہے یہ ہمارے پاس فائف سٹل میں ہے ہاں جی یہاں پہ مکس مال پڑا ہوئے اندر سارا یہ سوف آجی تقریباً تیرہ ہزار کا 0302 723 6059 یہ سارے شورومز ہیں جہاں پہ بغیر پالش کے جو انا مال آپ کو مل سکتا ہے ہمارے ساتھ دو کاریگر موجود ہیں جی جو فنیچر تیار کرتے ہیں بھائی اپنا نام بتا دیں دونوں شاہد افریدی مجاہد اور ایمان بھائی شاہد افریدی اچھا شاہد افریدی بھائی یہ ورشاہ میں پہلے میں ان کے بیڈ دکھا دوں آپ کو ایک تو یہ پیچھے پڑا اس کو دریکہ کہتے ہیں اور یہ یہ بھی انکمپلیٹ ہے بیڈ ان کو انہوں نے شاہد پہ پیلر وغیرہ لگانے ہیں یہ کیٹاگری سی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں ایک یہ پڑا یہ پیلر ہے اس کے یہ اب اس کے یہاں پہ سائیڈ ہو پہ لگیں گے یہ انہوں نے اُلٹا کھڑا کیا ہوا ہے یہ سکتے ہیں دونوں بھائی یہ بتائیں یہ آپ اس کی یہ لیبر کتنی لیتے ہیں آپ لوگ اس کی اس کی لیبر ہے ایک بیڈ کی پلے فریم کی دو ہزارز ہے لوگوں کو پلے فریم سمجھ نہیں آئے گا پورے پیڈ کی بیڈ ہے کتنی لیبر ہے بیڈ کی چھے ہزارز ہے بیڈ ریسنگ کی یہ ہے تقریباً پنٹالیس سوڑ کے اچھا اور دبے ساتھ ہے کیں تالیس اوربہ کی بنا لے ہیں آپ ہوں کی اگر ایک بندہ بناتا ہے چار سیٹ اس ساتھ میں پلے فریم chacunیے ریسے مصول آئے گا کتنی لیبر بان جاتی ہے یہ بن جاتی ہے یک بندے کی تقریباً بن جاتی ہے اٹھ ہزارز ہے اٹھ ہزارز Lancے اور یہ بیڈ کتنے کا سی應該咱یاں یہ بے جاتیں دنہ کسی ریسنگ کی پلے یہ باہین تقریباً یہ باہین نیس ہزارز کا سیلح اور وہ ٹالی والا اور ٹالی والا بھائجن تیس چوبیس ہزار بیگر سیل ہوتا ہے یہ یہ شو روم پر کام آزگام وہ ستر اسی دار پر پالش کر کے لیے ہیں ہاں جی وہ شو روم پر فریاسی دیتے ہیں اسلام علیکم کاری صاحب یہ کاری صاحب رجیم جیس ورک شاہب کیا ہونے رہے ہیں کاری صاحب یہ آپ کے کاری کے رہے ہیں ان سے میں پوچھ رہا تھا یہ بینٹ شایٹ جو ہے اگر کوئی گریلو کسٹمر آتا ہے آپ پالش کر کے کتنے میں تیار کروا دیں گے یہ بے پالش کے بھی لیٹ بتا دیں اور پالش کا بھی کم سے کم ریٹ جو ہے نا پندہ سولہ ہزار شروع ہوتا ہے بیٹھ کا اور تیار کر گے پالش کر رہا کیونکہ پچی سبی ہزار تک پڑ جاتا ہے اگر کوئی گریلو کسٹمر تیار کرونا چاہے آپ تیار کروانے ہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی صاحب آپ کو نمبر بتا دیں تو جو آپ سے رابطہ کرنا چاہے وہ کر لے گا نمبر ہے 311 14 516 یہ مرزا منور صاحب کی ورشاب ہے جی یہ سی کرٹ اگری کا مال تیار کرتے ہیں یہ ان کے بیڈ ہیں منور صاحب یہ بتائیں کتنے سے لے کے کتنے تک آپ بیڈ تیار کرتے ہیں ہم تیار ہم بیڈ تیار کرتے ہیں جنبالی تیسے ہزار پیسے لے ایک اور بارہ دار تک آپ بیڈ تیار کرتے ہیں بارہ سے لے کے تیسے نہیں بارہ دار سے لے کے تیسے یہ دریسنگ کے فریم ہے یہ بیڈ پڑا ہے آپ کا مرور بھائی یہ بیڑ کتنے کا جو نظر آ رہا ہے یہ مچھوں والا بیڑا یہ بارہ دار کا دیتے ہیں ہم بلکل پورا سیڈ یہ کورا دار کا تو یہ بہت ہی سستا مال جانا مارکٹ میں سخت سے سخت بلکل یہ بیچ رہے ہیں بلکل یہ کورا بیڑ ہوتا ہے پالش کر کے ہوتا ہے بیس دار کا یہ ٹھیک ہو گیا پالش کر کے بیس ہزار دیگا ہنے تیار کر کے بیس کا ہو گیا کورا بارہ کا ہو گیا چلے جی ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو نیچے کومنٹ کر دیں مجھے ان کا نمبر میں دے دوں گا یہ تقریباً جو ہے نا بارہ تیرہ دار کا آپ کو کمپلیٹ بیڑ سیٹ مل جاتا ہے یہ اندر پڑی ہوئی ہیں کچھ اس کی سائٹ ٹیبلیں وغیرہ یہ مارے ساتھ اجازہ موجود ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں ہر چیز کی کیٹیگریز ہوتی ہے یہ ماشاللہ اے پلس کیٹیگری کا کام کرتے ہیں جیسے جہاز میں ایکانومی بزنس کلاس ہوتی ہے ٹرین میں تو ان کی جانب بزنس کلاس کا آپ سمجھ لیں یہ فنیچر تیار کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے ڈریکٹ بنوانا چاہے تو شوروں کے اوپر ظاہری سی بات ہے ان کے ایکسپنسیو ہوتے ہیں ان کا رینٹ ہوتے ہیں ان کے سیلز مین ہوتے ہیں ان کے اپنے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ رکھ کے بیچنا ہوتا ہے تو آپ اونی کو مال دیتے ہیں میرے گا تو اگر آپ ویسے ڈریکٹ کسی کو بنا کے دیتے ہیں کوئی گریلو کسٹمر آئے کے ہمیں تیار کروا دیں آپ کروا دیں گے بالکل دے دیکھتے ہیں تو اگر کوئی پانچ لاکھ روپے کا سیٹ شوروں والا بیچتے ہیں وہ آپ کتنے میں تیار کر دیں گے تقریباً تین لاکھ میں ہو جائے تین لاکھ میں یعنی جو ڈریکٹ آپ سے بنایا سے دو لاکھ کی بچت ہو جائے بہت اچھی بات ہے یہ تو دو لاکھ روپے کا فرق آ رہا ہے ظاہر اسی بات ہے شوروں والا میں خرچیں بدھیں یعنی صاحب آپ اپنا نمبر بتا دیں اگر کسی نے بنوانا ہوا کسی کا فائدہ ہو سکے تو اس ویڈیو کے اتھرو وہ ہو جائے تو نمبر آپ بتا دیں میرا نمبر ہے میرا نمبر ہے اگر کوئی فنیچر بنانا چاہے اے پلس کیٹاگری کا تو وہ جا کے شوروں سے پہلے پرائس چیک کر لے اس کے بعد جاز بھائی کے پاس آ جائے یہ پرسنٹ ہے جو انہوں نے بتا ہی ہے وہ نکال لے دیں ڈسکونٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جب آپ کے معاملہ تیع ہو جائے تو اس کو اگر کوئی بندہ بتا دے کہ میں ویڈیو دیکھ کے آئے ہوں تو یہ مزید ون پرسنٹ جو ہے نا آپ کو ڈسکونٹ دے دیں گے اس ویڈیو کی وجہ سے اگر کوئی ویڈیو دیکھ کے ان کو بعد میں بتا دیں میں نے ویڈیو دیکھ تو ون پرسنٹ آپ دے دیں گے نا جی انشاءاللہ ضرور دیں ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا سودہ تیج پانے کے بعد ان کو آپ بتا دیں کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھتا آپ کو کال کیا ہے جو آپ کا تیج پائے اس کے بعد مزید آپ کو یہ ون پرسنٹ ڈسکونٹ دے دیں گے یہ اشرب بھائی کا شورم ہے ان کے پاس ساتھ سے آٹھ ڈیزائن ہے سوفوں کے بتیسو روپے سے ان کے سوفے کی پرائیس شروع ہوتی ہے ان کے بیڈ بھی ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں اور ان سے فون نمبر لے لیتے ہیں کافی مناسب پرائیسز ہیں ان کی یہ درہے کا بیڈ بنا ہوا ہے اس کو کیٹا گری بھی میں آپ لے سکتے ہیں یہ ٹالی کا بیڈ بنا ہوا ہے پیچھے یہ ٹالی کے بڑھے یہ کیٹا گری اے میں آپ اس کو لے سکتے ہیں اس میں مختلف ڈزائن ہے ایک اور ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ٹالی کی لکڑی میں ہے بیڈ بنا ہوا اس کو پیلر والا بیڈ کہتے ہیں پیلر والا بیڈ یہ سائیڈ پر اس کے چھے چینج کے پیلر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈریسنگ ہے وہ پیچھے پڑی ہے اس کے سائیڈ ٹیبلے ڈبے وہ بھی اس کے پیچھے پڑے ہیں یہ صرف آگے جگہ کنجسٹڈ ہوتی ہے اس وجہ سے صرف بیڈ شو ہو رہا ہے یہ لکڑ منڈی ہے یہ ریڈیو پر مال جا رہا ہے نیلامی کے بعد یہ مارسہ تاہر بھائی موجود ہیں ان کی بھی ہاں لکڑ منڈی میں آڑت ہے ان سے پوچھتے ہیں لکڑ منڈی کے حوالے سے باقی میں آپ کو دکھاؤں گا جتنی شوٹ ہو سکی تاہر بھائی یہ جو مارکٹ آئی ہے کتنے عرصے سے کام ہے لکڑ منڈی جو ہے تقریباً پچاس سال سے زائد عرصہ ہو گیا کتنی آڑتے ہیں یہاں پر تقریباً ایک سو پچاس ڈیڑھ سو کے قریب آڑتے ہیں مارکٹ بھی اور لکڑ منڈی بھی یہاں پہ مال کہاں کہاں سے آتا ہے پورے پاکستان سے آتا ہے پورے پاکستان میں جاتا ہے یہ واحد سٹیشن ہے جہاں لکڑی جس نے خریدنی ہو ہر قسم کی لکڑی دستویاب مہنگی سے مہنگی سستی سے بلکل بلکل اور سستی بھی ہے سنے کافی منڈی ہے ہاں جی ہر چیز اپنے حساب سے سستی بھی مہنگی بھی جس نویت کی لکڑی ہے اس حساب سے ریٹ ہے بکتی کیسے ہے یہ نلامی ہوتی ہے صبح نماز فجر کے فوراں بعد یہاں پہ بولی شروع ہو جاتی ہے جسے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ لے جاتا ہے کوئی بھی بندہ بولی میں شامل ہو سکتا ہے کوئی شرط نہیں ہے اس کے لئے یعنی یہاں پہ نلامی میں سہل ہوتی ہے پورے پاکستان سے آگے کوئی بھی خرید سکتا ہے جہاں سے مردی یہ طاہر بھائی بہت شکریہ آپ کا یہ نلامی کے بعد یہاں سے اس طرح ریڈیوں اور یہ بیل ریڈیوں کے اوپر لوڈ ہونے کے بعد ٹیمر مارکٹ پہنچ جاتا ہے وہاں سے اس کا اگلا پراسے شروع ہوتا ہے یہ دونوں بہت بڑی مارکٹیں ہیں جناب لکر منڈی ہے ٹیمر مارکٹ یہ الگ الگ مارکٹیں ہیں دونوں اور ایشیا کی دونوں سب سے بڑی مارکٹیں ہیں نلامی کے بعد چاک سے پندے کا نام اور اوپر پرائس لکھ دی جاتی ہے جس ریڈ میں بولی ختم ہوتی ہے لکڑی کی فروخت ہونے کے بعد یہ اس طرح بیل ریڈیوں کے اوپر اس کو لوڈ کر کے اور جو ہیں نٹیمر مارکٹ میں لے جاتی ہیں کھوتا ریڈیوں بیل ریڈیوں کے اوپر